زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کیا آپ سے تھوڑی دیر زرداری صاحب کا کل بھی ایک بیان ٹی وی سکرینز پر چلا تھا اور اس بیان میں زرداری صاحب نے کیا کہا بیان نہیں چلا یہ اخبار میں آج سارے ریپورٹ ہوا ہے کہ دو ماہ میں الیکشن نہیں کرا سکتے یہ تب ہوں گے جب میں کراؤں گا کیا کہا زرداری صاحب میں ذہا سنیں عاصف علی زرداری کا اہم بیان کہتے ہیں الیکشن تب ہوں گے جب میں کراؤں گا یہ دو ماہ میں الیکشن نہیں کرا سکتے کارکن صبر کریں وہ پھل ملے گا جس کا آپ کو اندازہ نہیں الیکشن کب ہوگا یہ میں کراؤں گا آج کے سارے اخبارات میں یہ خبر لگی ہوئی ہے زرداری صاحب کا بیان جب میں نے سنا تو پھر میں نے یہ سوچا کہ کیا ہمارے ملک میں کوئی باچاہت ہے کوئی مارے بائی سروے واپس آگئے ہیں کیونکہ ملک تو اب بھی آئین اور قانون کے تاہر چلنا ہے یہ فیصلے تو آئین اور قانون نے کرنے ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے ہاں یہ اسیمبلی توڑنے کا فیصلہ ضرور سیاسی ہو سکتا ہے اس کے بعد کیا کچھ ہوگا یہ سب آئین میں لکھا گیا ہے اور اسی لئے سارے فیصلے آئین کے مطابق ہوتے ہیں لیکن آج علی زفر صاحب نے کہا آئین چودہ مئی کو مر چکا ہے تو اب اس کا فیصلہ کرنا باقی ہے کہ اب کس طرح معاملات کو آگے چلائے جائے لیکن زرداری صاحب کا یہ بیان سننے کے بعد مجھے ایک پرانا بیان زرداری صاحب کا یاد آئے جب انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے مشفرہ کیا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا کہا تھا انہوں نے درہا یہ بھی سننا ہے تو ہم نے کب کہا کہ ہم الیکشنوں سے ڈرتے یہ ہمارا گیم پلان ہے اس میں الیکشن الیکٹرول ریفارمز ہیں نیب ریفارمز کرنے ایک نعرہ ہے کہ الیکشن جلدی کرائیں تو یہ کیا کر لے گا الیکشن کروا کے پہلے اس نے کیا کیا اور میں نے رات ہی میاں صاحب سے بات کی اور ان کو سمجھائے بھی اور ان کی کنسلٹیشن سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں پہلے میاں صاحب سے مشفرہ کر کے بات ہوتی تھی آج یہ فیصلے سنائے جارہے ہیں کہ میں فیصلہ کروں گا کہ الیکشن کب ہوں گے وہ پچھلے پروگرام میں بھی چاند دن پہلے یہ بات ہوئی ایک انڈین ڈائلوگ استعمال ہوا کہ سالہ کبھی تو آپ ان کو لگتا کہ آپ انہی بگوان ہیں مجھے لگتا کہ وہ ذرا فیض نہ آگئے لیکن اس میں دو صورت ہیں ایک تو جیسے میں نے کہا کہ شاید زرداری صاحب کو لگتا ہے کہ وہ اتنے بیل کنیکٹڈ ہیں اور حالات ان کے اتنے کنٹرول میں ہیں کہ وہ فیصلے کریں گے کہ اس ملک کی سیاست کہاں جائے گی اس کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ورکرز بیٹھے ہیں ورکرز کو انسپریشن چاہیے جیسے انہوں نے کہا کہ بڑا میٹھا پھل آنے والا ہے تو کیا واقعی ان ورکرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ کہا گیا اور بتایا گیا کہ میں بہت کنیکٹڈ ہوں اگلی باری ہماری ہے سادہ بابا ٹھیک جا رہا ہے سو جان لگا دو یہ ورکرز کو پیغام بھی ہو سکتا ہے ان کو موٹیویٹ کرنے کی بات ہو سکتی ہے لیکن پھر یہ سوچ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون اس سب کو کیسے ٹرانسلیٹ کر رہے گا اس کا ترجمہ کیسے ہو کیا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ واقعی وہ جو چیکٹر چل رہا ہے پنجاب مسلم لیگ نون کا مرکز پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا واقعی اس وہ معاملہ ہے کہ واقعی اس مرکز کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی ہم سے آگے ہے پچھلے دنوں اعتزاز حسن صاحب نے ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے سب سے طاقتور ترین آدمی ہیں لگتا ہی ہے زردائی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ وہ پاکستان کے طاقتور ترین آدمی ہیں اور وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا چیز کب ہوگی